میں ہوں صدر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا آج تک لائیو ٹیوی نیوز تو چلے چلتے ہیں تازہ خبروں کی اور ویجے رادوگڑ گرام کونیا میں کروڑوں کی شاسکیے بھومی کو ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے پرائیوٹ ہاتھوں میں ساپ کر کرویا رجسٹری گرام تیموہ تحصیل ویجے رادوگڑ زلہ کٹنے کے پرانے خسرہ نمبر دو سو اکیس بٹے ایک دو سو اکیس بٹے دو نیا خسرہ نمبر دو سو چو سٹھ دو سو پیسٹھ رگبہ دو پوائنٹ بائیس ہیکٹیئر ایوام دو پوائنٹ پچاس ہیکٹیئر کل رگبہ چار پوائنٹ بہتر ایک ہیکٹیئر بھومی شاسکیے راستو ابھی لیک میں چھوٹے جھاڑ کا جنگل گھاس دڑھ تھی تتکالین پٹواری دینیش کھرے نے اپنے سگے بھائیوں گوکل کھرے جو نگر نگم کٹنک میں آیوک تھے تتھا راجیند کھرے جو بوکارو سٹیل پلانٹ کوٹیشور مائنز گورت لائی میں بابو تھے ان دونوں سگے بھائیوں کے نام شاسکی بھومی راستو ابھی لیکوں میں درچ کر دیئے پرانتو ان کا قبضہ کبھی نہیں رہا جس میں گرامواسیوں کا نستار ہونا تھا پھر ورڈ سن 2019 و 20 میں دونوں بھائیوں نے لکشمی نرائر پٹیل شیو کمار پٹیل دونوں کے پتا سورج پٹیل تتھا رام نریش پتا شیام سندر پٹیل کو وکرے کر دیئے جب ان کے دوارہ قبضہ کیا گیا تب گرامواسیوں کو پتہ لگا اور گرامواسیوں کا نستار بن کر دیا گیا جس میں اچھچ ادھیکاریوں سے ونمر انورود آگرے ہے کہ اکت بھومیوں کو پرورش شاسکی مد میں درچ کر ایسے کرتے کرنے والے کے ویرود نیم انسار کارروہ ہی کریں ورس 1976 و 77 ایوام اس کے پور کا عبیلیک دیکھا جائے کٹنی سے ویربان یادو کی ریپورٹ جی ہمارے قرام پنچائی تیموہ میں مدپدیش ساس کی جمین تھی ہو مدپدیش ساسن کی بھوم تھی جو آج آوائد روپ سے بیچ دی گئی وہ جمین دلیش کھرے پڑواری تھے وہ اپنے سگے بھائی گوکل کھرے اور راجند کھرے کا نام میں کر دیئے تھے اور انہوں نے آوائد روپ سے بیچ دی گئے یہ ابھی بھرتوان ہونا اس بیس میں یہ رجسٹری کرا دی گئے یہ جمین سیکمار اور لچھ مینرائڈ اور رام نریس پٹیل کے نام یہ برہی میں رہتے ہیں سر میرا نام رام سجیون پٹیل ہے تیموہ گاؤں سے سر یہ جو جمین ہے سر پورے گرام کے اس میں پورے گرام باسنیوں کا گجڑ ہے سر وہ اس سامنے رک رہا ہے پورا وہ وہاں گھوسنے نہیں دے رہے ہیں ایک بھی گاہ ہے وہ کچھ وہاں وہ کبجہ کر کے کھیتی کرنے کے لیے انڈیا آج تک ٹی وی لائیو خبروں کے ساتھ بنے رہے ہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں